اسلام علیکم سٹوڈنٹ کیمیسٹری فسٹ یئر چیپٹر ون اور اس میں آر ایک بہت 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 ایمپورٹنٹ ٹرافک ایبو گیڈو نمبر میں ہوں آپ کا ٹیچر کیمیسٹری کا واجد علیکم وہ لاسٹ لیکچر میں جو ہم نے سٹوڈنٹ پڑھا تھا وہ میں نے مول کو پڑھا اور لاسٹ پہ مول کے لیکچر کے انڈ پہ میں نے مول کا ایبو گیڈو نمبر کے ساتھ آپ کو ریلیشن بتایا آئیے اب ہم مول کو لے کے آگے بڑھتے ہیں یہ والا جو آج کا لیکچر ہے یہ بھی مول کے لیکچر کے طرح یہ بیسک کونسپٹ آف کیمیسٹری اس پر مشکل ہے یہ سٹوڈنٹ جو خاص طور پر میڈیکل کے سٹوڈنٹ ہے پری میڈیکل کے سٹوڈنٹ ہے ان کو کیلکولیشن میں ذرا ڈیفکیلٹی ہوتی ہے تو ان کی اس مشکلہ کا حل اور جو پری انجنیریزن کے سٹوڈنٹ ہے وہ کیلکولیشن میں ذرا انیلیٹیکلی قدریں بہتر ہوتے ہیں اس لئے دونوں نے میت کو چیز کیا ہوتا ہے نا تو آئیے ہم اس کو میتھی میٹیکلی انیلیٹیکلی پڑھیں کہ ایوگیڈو نمبر ہوتا کیا ہے اور ہم پھر نہ اس میں کچھ اور آنسو پڑھیں گے جو کہ ایگزیمنیشن پوائنٹ آفیو سے بہت ایمپورٹن ہے آئیے ایوگیڈو نمبر کو سٹوڈنٹ ایوگیڈو نمبر اس میں ہم اس کی ڈیفنیشن پڑھیں گے ہم ایگزیمپل پڑھیں گے پھر میں آپ کو ویڈیس ریلیشنشپ وہ سٹڈی کر باؤں گا اور لازٹ پہ کچھ شورڈ آنسو پڑھیں گے ایوگیڈو نمبر کا کونسپٹ جو ہے نا اس کا مول سے ریلیشن کیا ہے اس کو ذرا ڈیپلی سٹڈی کرنے کے لیے آئیے اب ہم اس کو اینیمیشن وال پہ جائیں سٹوڈنٹ ایوگیڈو نمبر اور مول کا ریلیشن کیا ہے اس کو سمجھنے سے پہلے ذرا ایوگیڈی لائف کے کچھ ایسیمپل کو دیکھیں جب میں آپ سے کہتا ہوں کہ ایوگیڈو نمبر کیا ہے جو ہی میں آپ سے کہتا ہوں نا کہ ون ڈیزن پینسل تو ون ڈیزن سے آپ کے ذہن میں فوراً آتا ہے کہ ایک درجن پینسلوں کی بات ہو رہا ہے اور ون ڈیزن یعنی ایک درجن they are 12 پینسل تو ڈیزن میں 12 بارہ similarly میں آپ سے کہتا ہوں we have 2 ڈیزن ایکس دو درجن انڈے 2 ڈیزن ایکس تو جب 2 ڈیزن تو آپ نے ڈیزن میں 12 2 ڈیزن 12 ملٹیپلائے با 2 it means 24 ڈیزن کی بات کرتے ہیں تو ڈیزن سے مراد ہے 12 اسی طرح جب آپ calculation پڑھتے ہیں تو آپ ایک لفظ پڑھتے ہیں ڈیکا ہیکٹو کلو ڈیکا 10 i mean i say ڈیکا میٹر 1 ڈیکا میٹر it means 1 ڈیکا میٹر means 10 میٹر i say 1 ہیکٹو میٹر ہیکٹو 100 it means 100 میٹر 1 کلو میٹر it means 1000 بیٹر تو ڈیکا 10 کو ہیکٹو 100 کو کلو 1000 کوری پڑھتے ہیں ڈیکا 12 کو ڈیکا 10 کو ہیکٹو 100 کو اب در آئے میں کہتا ہوں i have 1 mole of 1 mole of eggs it means i have avocado number of eggs جیتنا dozen نے 12 کو represent کیا اس طرح اس طرح mole کو represent کرنے کے لئے جو number ہوتا ہے that is 6.02210 as power 23 this number is called avocado number تو 1 mole egg means avocado number of eggs میں کہتا ہوں there are 2 moles of sand particle in the desert it means سہرا میں 2 into avocado number of sand particles لیکن یہاں student ایک problem ہے problem یہ ہے problem یہ ہے کہ اوپر ہم نے کہا 1 dozen eggs یا 2 dozen eggs تو وہاں انڈے چھوٹے بڑے ہو سکتے میں نے کہا جی we have 1 dozen bananas 12 ایک درجن کے لئے اب جو 12 کے لئے وہ size میں mass میں کم زیادہ ہو سکتے لیکن لیکن جب ہم کہتے نا one mole of particle that is called to ever get a number of particles یہاں جو particles ہیں that should be identical ایک اور بات درہ زیر میں بٹھائیں ایک بات جو بار بار میں آپ کا زیر ملانا چاہتا ہوں دوبارہ اس کو یاد کرو student سبسٹانسز فور ٹائپ کے میں آپ کو پڑھائیں last lecture میں element molecular compound ionic compound ionic species آپ نے ان سبسٹانسز کا smallest particle یاد کرنا ہوگا تو اب چار باتیں یاد رکھیں smallest particle of element is atom پہلی بات دوسری بات smallest particle of molecular substance molecule تیسری بات smallest particle of ionic compound is formula unit and smallest particle of ionic species is ion تو atom smallest particle of element molecule smallest particle of molecular compound molecule molecular compound formula unit is the smallest particle of ionic compound and ion is the smallest particle of ionic species یہ زین میں رکھنا ہے اگر یہ بات ہی سمجھ جائے گی تو ہم آگے نہیں بات اب avocado number of mole اور mole ان کا حفظ میں relation کیا ہے زرہ اور deeply discuss کر دیں student میرے پاس یہ electric balance ہے this one is highly very much sensitive balance یہ اتنا آپ یہ فرض کر لیں suppose کر یں کہ یہ جو balance ہے electric balance ہے یہ atoms کے ایک 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 ایٹم کے میس کو بھی میر کھ سکتا ہے پیچھے پڑھ کے ہیں کہ آپ نہ اس الیکٹر بیلنس پر کاربن ایٹم رکھتے جاؤ کاربن ایٹم ڈائیمنڈ سے لے لو گریفائٹ سے لے لو بان بائی ون کاربن ایٹم اس کے اوپر رکھتے جائے دیئے اب میں جاننا چاہتا ہوں کہ ایووگیڈو نمبر کاربن ایٹم کا وزن کتنا ہے میس کتنا تو میں اس کی ریڈنگ دیکھی تو پتہ چلا ٹویل گریم ایٹ مینز ایووگیڈو نمبر آف کاربن ایٹم ان کا میس ٹویل گریم اور اس کو میں کہتا ہوں بلکل دوسرا تیسرا رکھ دے جاؤ آپ نے اس الیکٹر بیلنس پر میگریشم کے ایووگیڈو نمبر آف ایٹم ان کا میس لے لو جب آپ ان کا میس لیں گے تو ایووگیڈو نمبر ایٹم ایووگیڈو ایٹم ایووگیڈو اچھا اب ایک بات نوٹ کی ہے کہ آپ نے کاربن اور مگریشم دونوں کے نمبر ایٹم سی ملی ہے ایووگیڈو نمبر لیکن کاربن کے اترے ہی ایٹم کا میس مگریشم کے ایووگیڈو نمبر یعنی اترے ہی ایٹم کے میس سے دو گناہ کم ہے کاربن کے ایووگیڈو نمبر ایٹم کا میس ٹویل گرم مگریشم کے اس کا مگریشم کا ایک ایٹم کاربن کے ایک ایٹم سے ٹوائس ہیوئیر ہے دو گناہ بھاری ہے یہ بلکل اسی طرح ہے کہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ ون ڈازن ایپل واتر میلن اب دونوں کے تعدار برابر ہے ٹویل ایپل بارہ سیب ٹویل واتر میلن بارہ تربوس دونوں میں نمبر برابر ہے بارہ بارہ لیکن کیا ٹویل ایپل کا میس ٹویل واتر میلن کے میس کے برابر ہے آنسر ہے نو ٹویل واتر میلن کا میس ٹویل یعنی ون ڈازن ایپل سے بہت زیادہ ہے یہی بات ہم نے اوبر بھی ہم نے کہا مینٹل لیول پہ بات کی کاربون اور میگریشن کی میرے پاس واتر ہے وہی الیکٹر بیلن ایک ایک کر کے مالکیول سے مالکیول مالکیول ہے آپ نا واتر کا ایک مالکیول دوسرا مالکیول رکھتے جاؤ آپ نے اس الیکٹر سکیل کے اوپر بیلن کے اوپر آپ نے ایووگیڈو نمبر واتر مالکیول رکھتی ہے اب آپ ان کا وزن جاننا چاہتے جب آپ ایووگیڈو نمبر واتر مالکیول کا محض چاہنیں گے ایس ایٹین گرام ایوگیڈو نمبر واتر مالکیول ایس ایٹین گرام ایس ایس اگر ایوگیڈو نمبر کا ہاف اگر ان کا محض نائن گرام آئے گا ایٹین گرام ون مول ایووگیڈو نمبر مالکیول اور اگر ہم نائن گرام پوائن فائی مول یہ ایک بیسک بات ہے تو اس ساری جو ہم نے بیسک کونسپ دیکھ تو اس سے پتا کیا چلا ایوگیڈو نمبر کیا ہے ایوگیڈو نمبر پارٹیکلز کی وہ تعداد ہے جو ون مول اف سبس رکھتا ہے آئیے ذرا اس کو دیفنیشن کی صورت دے سٹوڈن ایوگیڈو نمبر کی دیفنیشن نمبر آف پارٹیکلز نمبر آف پارٹیکلز پارٹیکلز سے میری مران میں بار بار آپ سے کہتا ہوں ایٹمز کو میں پارٹیکلز کہتا ہوں مولیکیوز کو میں پارٹیکلز کہتا ہوں فارمولا یوناٹس کو میں پارٹیکلز کہتا ہوں اور آئینس کو میں پارٹیکلز کہتا ہوں نمبر پارٹیکلز پریزنچ in one more آف 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 سبسٹینس substance is called avogado's number student ہم نہ avogado's number کو n a سے represent کرتے ہیں پہلے بھی میں بتا چکا ہوں n اور a دونوں capital لیٹھے ہیں لیکن ہم ایک و سبسکرپٹ میں دوسری بات اس کی ویلیو ہے وہ 6.022 10 لس پاور 23 ہے اور تیسری بات avogado number کا unit ایک دفعہ exam میں پوچھا جا سکتا ہے جا چکا ہے the unit of avogado number is mole minus 1 per mole mole inverse examples example میں میں چار example دوں گا پہلے 23 gram of sodium that is called to 1 mole of sodium and it contains 6.022 10 لس پاور 23 atoms sodium is an element and 1 mole of an element contains avogado number of atom number two 180 gram of glucose C6 H12 O6 that is 1 mole of glucose and it contains 6.022 10 لس پاور 23 molecules why because glucose is a molecular compound similarly we have 58.5 gram of NaCl sodium chloride is anionic compound this is 1 mole of NaCl and it contains 6.022 Crasten power 23 formula units student similarly we have 17 gram of hydro oxide ions OH negative is anionic species this one is 1 mole of OH negative it contains 6.022 10 لس پاور 23 ions جب آپ نے element لیا element کا ایک mol لیا اس میں avogado number of atoms جب آپ نے molecular compound لیا 1 mole molecular compound لیا اس میں avogado number of molecules ionic compound لیا اس میں avogado number of formula unit ionic species کا 1 mole لیا اس میں avogado number of ionic چیزوں کو mix نہیں کرنا میں بار بار کھر رہا چیزوں کو mix نہیں کرنا دیکھو جب آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس 18 gram of water ہے تو اس میں number of molecules کتنے ہیں number of molecules کتنے ہیں اس میں number of atoms کتنے total number of atoms اس میں number of hydrogen atoms کتنے ہیں اس میں number of oxygen atoms کتنے ہیں اس میں number of proton کتنے ہیں number of electron number of new total fundamental parts number of bonds تو اگاز کہاں سے کرتے ہیں آپ پہلے water 18 gram اس کے mole el بنالو بنالو so you know 18 gram of water there is one mole it means one mole اب one mole water میں molecule avogado number 6.022 to اتنا لکھنے کی بجائے میں کیا لکھوں گا n means molecule کتنے آگے n so 18 gram water it contains avogado number of molecule یا n لکھو یا یہ value n جگہ کام تیسی بات atoms کتنے ہو گئے بیٹا جی یہ water کا ایک molecule ہے h o h یہ ایک molecule ہے اس میں total item 1 2 3 ایک molecule میں 3 atoms 18 gram water میں avogado number of molecules تو atoms کتنے ہوں گے چونکہ ایک molecule میں 3 item تو آپ avogado number کو کس سے multiply کر دو 3 سے تو 3 این ایٹم سا اب ہائیڈوزن کے ایٹم ایک molecule میں ہائیڈوزن کے دو ایٹم تو 18 gram water میں ہائیڈوزن کے ایٹم کتنے ہوں گے تو 18 gram water میں avogado اور ایک molecule میں دو تو آپ 2 into avogado number hydrogen atom oxygen atom ایک molecule میں ایک oxygen atom تو جتنے آپ کے پاس avogado number of molecule اس کو 1 سے multiply کریں گے تو 1 avogado number of oxygen atom student اگر میں bonds کی بات کروں تو آپ کیا کہیں کہ 18 gram water اس پہ number of bonds کتنے ہیں ایک molecule میں 2 bonds تو آپ 2 na cobalent bond ضروری نہیں کہ 18 gram ہو آپ سے 9 gram water کہہ سکتا 36 gram کہہ سکتا 90 gram water کہہ سکتا تو جو بھی وہ mass of water دیں پہلے اس مول بناؤ مول سے فرنامنٹل particle کتنے ہیں bonds کتنے ہیں and so on conceptually چلنا ہے next time ہمارے پاس آگیا relation between relationship between various terms basic relation طرف سنیں basic relation ہے number of particles particles atoms molecule formula unit ion number of particles that is called to mass of substance over molar mass multiply by avogaddon number اب اس کو یوں میں دیکھ رہتے ہیں کہ number of particles that is called to mass over molar mass multiply by avogaddon number student mole والے lecture میں ہم نے پڑھا تھا کہ mole that is called to mass over molar آپ اس کی جگہ پہ n یعنی moles رکھیں گے تو آپ کے پاس بنے گا number of particles that is called to number of moles into avogaddon یہ تین چیزوں کے درمیان relation ہے number of particles moles اور avogaddon اوپر دیکھیں گے چار چیزوں کے درمیان relation number of particle mass molar mass avogaddon ان چار میں سے ایک چیز تو constant ہے avogaddon number اس کی value تو understood ہے نا یہ تو پتہ ہمیں constant ہے ان میں سے اگر کوئی دو چیزیں دی ہوں گی آپ کے پاس جو آنسر ہے گا کہہ رہے جی آپ کے پاس سوڈیم ہے 23 گرہ یورینیم ہے 238 گرہ وہ کہتا ہے بتاؤ ان میں ایٹمز کی تدار برابر ہے mass different ہے number of atom تو پہلی بات پہلی بات جو آپ ذہن میں رکھیں گے وہ ہے کہ سوڈیم اور یورینیم سوڈیم اور یورینیم بوٹ آر elements اور میں نے جو ابھی آپ کو concept دیا اگر میرے پاس one mole of element ہو کسی بھی element کا ایک mole ہو it contains avogados number of atoms میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ one mole element element کا relation کس سے بنانا ہے atom اب سوڈیم اور یورینیم بوٹ آر elements اور جب آپ سٹوڈن ڈیتے ہیں نا 23 گرام of سوڈیم تو یہ one mole ہوتا ہے one mole of سوڈیم اور سوڈیم چونکہ ایک element ہے one mole of element اس میں avogados number of atoms اس کا مطلب ہوا کہ 23 گرام سوڈیم میں اتنے atoms ہیں similarly 238 گرام of یورینیم this is also the one mole of uranium اور اس میں بھی uranium is also the element اور one mole لے رہے ہیں اس میں بھی avogado number of atoms تو جتنی اماؤنٹ ہمیں statement میں given ہے دونوں elements کی جو given amount ہے وہ one mole کے برابر ہے اور دونوں elements element ہیں دونوں elements جو ہیں ان کا one mole 24 گرام ہے تو اگر میں avogado number of meganesium atom لیتا ہوں جو one more of meganesium ہے تو اتنے atoms کا mass چو ہے وہ 24 گرام ہے میں one meganesium atom کا mass لینا چاہتا ہوں ایک meganesium atom تو 12 divided by 24 divided by 6.022 10 is power 23 divide کریں the answer will be 3.98 یہ calculator use کرنا پڑے گا calculator کے مدد سے 24 لکھ کر divide 6.022 پر آپ پاس یہ آئے گا 3.98 cross 10 is power بیٹا جی 23 اوپر جائے گا تو یہ ہو جائے گا minus 23 گرام اس کا مطبع ہے the mass of one meganesium atom is 3.98 10 power minus 20 یہ ایک meganesium atom کا مطبع ہے بلکل اسی طرح اگر میرے پاس avogado number of carbon atoms ہوں i mean one mole of carbon atom so it is 12 گرام اتنے carbon atom کا وزن اتنے carbon atom کا mass 12 گرام ہے تو mass of one carbon atom آپ کیا کروگے 12 divided by 6.022 cross and power 20 student calculator سے solve کرو 12 لکھو divide کرو 6.022 پہ آپ کا answer آیا 1.99 10 to power minus 23 this one is the mass of one carbon atom student آپ نے carbon اور magnesium دونوں element کے ایک 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 محل معلوم کر دیا اب اس mass کو compare کر دو تو یہ میرے پاس آگیا meganesium یہ آگیا carbon یہ آگیا 3.98 10 is power minus 23 اور یہ آگیا 1.99 10 is power minus comparison کے لئے اس کو divide کر دو 1.99 10 is power minus 23 اور اس کو بھی آپ divide کر دو 1.99 10 power minus یہ cut چاہے گا یہ one آج جائے گا یہ cut چاہے گا تو اس کا مذہب کیا ہوا کہ مگریشم کے ایک ایٹم کا میس کاربن کے ایک ایٹم سے دو گناہ زیادہ ہے ٹوائز ہیوی ہے next ایک اور کو ہے 180 گرام of گلوکوز and 342 گرام of سکروز دونوں جو پہلے بات یہ گلوکوز اور سکروز بوت ہار ملیکلر کمپاؤنس اب ہمارا واسطہ پڑ رہا ہے ملیکلر کمپاؤنس تو اتنی وہ کہہ رہا ہے کہ دونوں میں مولیکیوز کی تعداد سیم ہے ایٹم کی تعداد مختلف زرہ دیکھتے سٹوڈنٹ بیسک کونسیپ 180 گرام آف گلوکوز کمپاؤنڈ کا ون مول لیتے ایوو گیڈروز نمبر آف مولیکیوز اسی طرح اگر آپ 342 گرام آف سکروز لیتے ہیں دس آلسو دا ون مول اب ون مول ہے تو اگر یہ مولیکل کمپاؤنڈ کا ون مول لیتے آلسو کنٹین ایوو گیڈو نمبر آف مولیکیوز تو پہلی بات تو ٹھیک ہوگی نا کہ جتنی جتنی ان مولیکل کمپاؤنڈ کی اماؤنڈ دی گئی ہے یہ ون مول کے برابر ہے اور چونکہ دونوں کا ون مول آپ لے رہے تو دونوں میں مولیکیوز کی تدار ایوو گیڈو نمبر یعنی سیم لیکن ایک اور چی یہ گلوکوز کا ایک مولیکیوز ہے یہ c6 h12 o6 this one is one مولیکیوز ایک مولیکیوز ہے اور بیٹر اس میں ایتر کی تدار گلو اس میں 6 plus 6 plus 12 that is 24 atoms one مولیکیوز of گلوکوز یہ والا اور اس میں 24 ایٹم ہیں اور اگر آپ کے پاس اتنے مولیکیوز ہوں گے تو آپ اس کو کس سے ملٹیپلائی کریں گے 24 تو آپ کے پاس نمبر اف ایٹم آ جائے اس کے برقص یہ میرے پاس سکروز کا ایک مولیکیوز ہے c12 h22 o11 یہ ایک مولیکیوز ہے اس میں ایٹم کی تعدار ایڈ اپ کرے ایٹم اس ہی نکال لو تو اس میں ٹوٹل نمبر ایٹم اگر آپ ٹویل پلاس ٹوئنٹی ٹو پلاس ٹو آئے گا فورٹی فائیو ایٹم تو اس کا مطبع ہے کہ گلوکوز سکروز کے ایک مولیکیوز میں فورٹی ایٹم ہوں گے تو آپ اس کو ٹوٹی پائیو سے ملٹی چاہیے تو اب آپ نے اوپر ایووگیو نمبر کو ٹوانٹی فور سے تو جو آئے گا اور نیچے میں ایووگیو نمبر کو ٹوٹی فائی سو جس مطبع ہے اس کا مطبع کیا ہوا یہ سکروز گلوکوز دونوں میں مالی کیوڈ جو ہیں وہ ایووگیو نمبر ہے لیکن سکروز کی اتنی اماؤٹ میں ایٹم کی تدار گلوکوز کی اتنی وان ایٹی میں گرام گلوکوز سے یہ جو ہم نے ایکسپرین کیا ہے نا یہ بھی مول اور ایووگیو نمبر کے سٹوڈنٹ اس سے ریلیونٹ ایک دو اور شورٹ آنسر قویسٹن ہے وہ آپ خود کوشش کیجئے گا اگر آپ کنسپچلی کلیر ہو چکے ہیں ان قویسٹن کو سولف کرنے میں آپ کوئی پروپس امید ہے کہ آپ نے آج سہیوگیو نمبر کلیکٹ اس کو انجوائے کیا ہوگا اس کو سمجھا ہوگا اور اس سے بہت کچھ حسر کیا میری دعا ہے کہ اللہ تعالی آپ کو دنیا اور آخر سن کامیہ بینی سی فرمائے السلام علیکم